بسم اللہ الرحمن الرحیم سیوریج کا علاقہ ہے پراچہ کولونی اور یہاں پر گلیوں سے پانی جاتا نہیں ہے اور گھروں میں پینے کا صاف پانی آتا نہیں ہے سیوریج کی اتنی بری صورتحال ہے کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بستے ہیں اور یقین جانئے کہ صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے کہ لوگوں کے گزرنے تک کی جگہ نہیں ہے یہاں پر اور مسلسل کئی سالوں سے یہی صورتحال ہے سیوریج کا ناکست نظام ہے گھروں میں گندہ پانی ہے گلیاں روڈز یہاں پر عرصہ دراز ہو گیا ہے کوئی بنانے کے لیے نہیں آیا ہاں جب بھی پانچ سال کے بعد جنرل الیکشنز آتے ہیں تب امیدوار یہاں پر ووٹ لینے ضرور پہنچ جاتے ہیں بلکل سامنے امیر رئیس بھائی ذرا دکھائیے مسجد ہے آپ یہ سوچئے کہ مسجد تک لوگ کس طرح سے جاتے ہوں گے میں وہاں تک جانا چاری تھی لیکن جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ میں بھی نہیں جا پا رہی اور جو یہاں پر آس پاس بسنے والے لوگ ہیں جو گندہ پانی ہے جو بدبو ہے جو مچھر ہے اور جس طرح سے یہاں پر تافون پھیلا ہوا ہے ان لوگوں نے کس طرح سے بیماریوں سے بچنا ہے کس طرح سے سرکاری اسپطال پر ان لوگوں سے نہیں بھریں گے جو کہ ہر روز گیسٹرو کی پیٹ درد کی اور مختلف طرح کے سکن ایشوز لے کر سرکاری اسپطالوں میں پہنچیں گے غریب آبادیاں مزدور پیشہ یہاں پر لوگ بستے ہیں اپنے طور پر تو کچھ نہیں کروایا جا سکتا واسا کا یہ سارا سسٹم ہے جو کہ چیخ چیخ کر واسا کی کارکردگی کا ثبوت دے رہا ہے ہر مہینے بل ضرور آ رہے ہیں واسا کے سیوریج کے بل ضرور آ رہے ہیں مینٹیننس کے بل بھی پیک کر رہے ہیں اور جتنے بھی بلز ہیں یہ تمام علاقے کے رہنے والے پیک کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سہولیات ان کو کیا مل رہی ہیں کہ بنیادی زندگی کو گزارنے کے لیے جو سہولت ہے کہ صاف ستھرا محول ہونا ہر شہری کا حق ہے وہ بھی ان کو نہیں مل رہا بارشوں کے موسم میں جب مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور آج سے لے کر آنے والے تین سے چار روز تک گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے تو ایسے میں اس علاقے کی کیا صورتحال ہوگی کیا بنے گا اس علاقے کا پروگرم کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے بھائی جی الحمدللہ یہ کب سے ایسا ہی ہے یہ میری بہن تقریباً تین چار مہینے سے ہم لوگ پریشان ہیں ہم نے جت واسا کے تمام افسران کے پاس گئے جن میں ایکسین صاحب ہیں ایس ڈیو صاحب اور ہم نے اس کی ویڈیو بنا کے ایم ڈی واسا صاحب کو بھی سینڈ کی ہے لیکن تمام لوگوں نے غیر زمہ داری کا مزارہ کیا ہے اور اس علاقے کا حال ہے یہ ایم اینے کا علاقہ ہے ایم اینے شادرہ حاجی ملک ریاض کا یہ علاقہ ہے اور وہ تین چار مرتبہ اس حلقے سے ایم اینے منتخب ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اس علاقے میں کوئی کام نہیں کیا ہمارا شادرہ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیورج کا ہے اور کم کم ان کو چاہیے تھا کم ہمارا ہمارا یہ مسئلہ تو حل کرتے لیکن وہ برسات میں آئیں کہ ووٹ مانگلنگ لیے جس طرح دوسرے رسمی طور پر سیاستدان آتے ہیں پھر وہ لوگوں کی ہم دردیاں اصل کرتے ہیں اور یہ ہمیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس علاقے کو ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ تین چار بار آپ لوگوں نے ووٹ دے کر ایم اے نے بنا دیا ان کو پندرہ بیس سال تو انہوں نے حکومت کر لی میمبر ہو گئے کام کتنا ہوا ان سالوں میں یہ آپ نے دیکھ لیا آپ کا کیمرہ دکھائے جو انہوں نے کام کیا ہے حقیقت کیمرہ دکھائے کہ انہوں نے جتنا کام کیا لوگ پریشان ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے اس گندے پانی سے گزر کے جاتے ہیں کیا بماریاں بھیر رہی ہیں ہمارے بزرگ یہاں سے یہ مسجد ہے اللہ کا کار ہے میں نے کال ایس ڈیو صاحب سے جا کے کہا تھا کہ ایس ڈیو صاحب کام سو کام آپ کو اللہ نے عوضہ اور منصب دیا ہے آپ اس کا خیال کریں آپ ایک مردہ آگے خود دیکھے تو صحیح لوگ کس طرح وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ علیکم سلام کیسے ہیں آپ پتر بڑے یہ اکھے ہیں بہت تنگی تنگی پوک رہے ہیں یہ توڑے ہوتے ہوں ایسی تنگی پوک یہ یہ توڑے افسر بنتا فیدہ کوئی فیدہ نہیں بہتا دیکھ لو توڑے تھامنے یہاں بہت برا حال ہے میں آرہی میں آرہی میں آرہی میں آرہی کو نماز پڑھنا لے نہیں لنگ سکتا کو دوسرا چیزا مہمان آجا ساڑے کارجون ہی آسا تو بے کے پیشان پرسی بندہ مہمان آتا کسے ہوگا چچا یہاں تو انہاں کیا بھی اپہ بنانا اگر سنگی ہو چکونہ ہے وہ نام دیکھوں نے ہی تک ہے لیکن یہ چاہے ہیں کسے پیشان پر سانو پتہ بھی نہیں لیے کہ نئی آیا بسی آنیا کے دیارے آج ہے دیارے آج ہے جی رئی آج ہے جی ڈائی لائی ہے آج آس پرسی کے پیشان پارے تھے آپ نے تین چال برگی کوئی بورٹ نہیں فیارے تھے کیسے کم کرے گا وہ بور جائے گا دوسرا کو ساڑا پوپیتا پوٹ پرانے بھی ہو بوٹ لے جائے کام نہ کرے ایک کوئی توستور نہیں آتا دیکھو ہاں دیکھو توڑی جیٹی روڑ سیتا لگے جاؤ ڈکڈک کے جاؤ گے کوئی فیضہ نہیں آئے آپ کدھر جا رہے ہیں گیس کوئی نہیں کی کریے ڈوب مریے گیس بھی نہیں آتی گیس نہیں آتی گرمی میں گیس نہیں آتی سردیوں میں تو چلے نہیں آتی سردی جی بھی کدھو ہوں دی گرمی جی بھی کدھو ہوں دی اسی تے جندے ہی مرے پہے ہیں آپ تو لاہور میں رہتے ہیں آہ لاہور ہے یہ بھی لاہور ہے کوئی لاہور ہے لاہور رہے ہیں دکھتے ہی نہیں رہتے جنے لاہور نہیں تکیا جب میں آئی نہیں واقعی ہے نہیں تکیا باہر دیان کے لاہور میں کھن سیتے بازیاں لگ جانا تو پھر لاہور چکیا پیدا انہوں نے وہاں دا علنگو ہاں پتھت اسی لنگ جو ایک ہی تکی تے تین سے یوں نے ہاں سے جا کے پیار تو انہیں تے تو کسے بہے جانے ارمان نالا اکھاں جی داروں نہیں پہنا یہ کام نہیں ہونا میری تھی اللہ تیرا پلا کرے پر ساڑا مرنا تے جینا یہ ہوئی سی تو آڑینا لی ہے تے جی تُس ہی ساڑی تے پالنا کرو تے ہی تے پر جن دی بوڑ تے چلو دیندیں یہاں پاہ میں کہہ ترامانے تے کہہ دی بھی ساڑا کامتے کرو ہاں سے کام نہیں کرنا ہون ساڑا کو لگا ہوں دے ساڑا کام نہیں کرنا ہون ساڑا کو لگا ہوں دے سای آہیے نام دس آنگا بھی کس راند بھے پیش ہوں تو تے فیر آن آلے تاڑے گلی آئیچ کون بوٹ لےنا ستے تیرا نہیں پہلو یہ کام کرنگے بوٹ لےنگے ورنہ بوٹ نہیں لےنگے بوٹ ہی نہیں دینا نا 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 آسی کو بکے آجو کے ہی تکانے آجو کے ہی تکانے انہوں نے اسی جان دے نہیں ہے کون نے دو تیر دوارا گیا ہونا کہ گھڑیاں ساڑا کو آیا ہی نہیں شرکاند آیا شرک بھی ٹکی بیٹھے پیشلا بیٹھے کھا گئے سو چھے بھی ہاں لیا پندرہ سو کار کھا ہے چچا بل تو آرے گھون پیندے نے گریبا بل آرے ہیں گیس کے بھی پانی کے بل آنے بل آنے بل چینگا ٹھیک ٹھا ہوندہ ڈھوڑ آنے دور آن کے پندرہ سو بے لب آجائے تیر پندرہ سو کما یہ Bolsonaro ہے یہ چھے آیا ہے کپڑے جڑے پانو اواج آرہو ہیں کارو بارے نہ لے باندی کی تینے آپ دو سرگر چلائی جانزے سانوگری بانو ماری جانزے ساڑھا کی کس ہو رہے ساڑھا کو کچھ نہیں ہے گا جے بوٹ لینے نہیں نہ انہوں نے ساڑھا کو یہ کام کرنے کے لئے بوٹ ملنے کے لئے جت سے مر جی کوئی اصلا مسئلہ نہیں پہتے گا نرازگی ہو گئی یا بوٹ نہیں دیں نرازگی ہو گی ساڑی پہلے کام ہم نے کسی سیاستدان کے پاس نہیں جانا ہمیں وہ ہمیں جو ہے وہ واسطہ بیجتا ہے ہم نے واسطہ کے افسران سے جواب لینا آپ جائے نا ان کے پاس آپ ان کے کہیں ہم پراچا کلونی میں انہوں نے لوگ پریشان بل آرہے لیکن وہ کام نہیں کر رہے نہیں یہ بدماشی نہیں تو مہمور کیا اب کول آنا شروع ہوگی ہے واسطہ کام کی اب کول آ رہی ہیں ابھی ابھی آپ کے کھڑے ہوئی آ رہی ہے ابھی کول آ گئی آ رہی ہیں آپ کے کھڑے آ رہی ہیں اتنا تیز سسٹم ہے جی اتنا تیز سسٹم ہے یہاں پہ نا ٹوڑ چھوڑے ہوئے انہوں نے مکبری ہو گئی مکبری ہو گئی ہے یہاں پہ ہمارے بارے میں یہ تاثرہ دیے جا رہے ہیں ہمارے بارے میں ہمارے بارے میں مہم یہ تاثرہ لاؤڈر پہ لگائیں بات کرتے ہیں ابھی ڈسکونیکٹ کر دی ہے میں نے میں نے بھی کول تو ملائی ہے میں میں لے لیتا ہوں میں کول آ بھی لے لیتا ہوں ہم سے بات کر آئی ہے جی جنے ہمارا کسی سے کوئی لنک نہیں ہے لیکن ہم تو پاکستانی ہمارے جو حقوق ہیں وہ تو ہمیں ملنے چاہیے ابھی آپ میم دیکھیں کہ جمعہ کا ٹائم ابھی نمازیوں نے آنا شروع ہو جانا ہے مجھے آپ بتائیں نمازی یہاں سے کیسے گزرے گا اتنا مشکل ہے کہ بچے جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں آپ دیکھیں اتنا اتنا ذریلہ مچھر پیدا کہ خلاص ہوں ہے ہم آپ کو کسیوی ہیں ہم ایک سیان صاحب co millones سالة ممائم بدماثی ہے بت ärs سے بے ہیں متعدد مارت گئے load ڈیو صاحب کا آدنان نام ہے اور جو ان کا سبح 중ی نے اور ان نام امران میرزا صاحب ہے اور ایک سین صاحب کو ہم باقی دہ ملے سارل پینسر لوڑ گئے ہیں ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے ان صاحب امران صاحب نے کہا آپ کو انہوں نے یہ ہی کہایو تیم بیج دی ہے ایک سین صاحب سے Ads کو یہ ایک سین صاحب نے ٹیم بیجی ہے انہوں نے تین بندے بیجی ہیں بانس دے کے بیجی ہے میں نے ان کو کہا ہے میں نے کہا بھاری مشینری کا کام ہے جو آپ نے اتنے عرصے سے اس کو بلوکیج کو آپ نے جمع کے رکھ دی ہے نا وہاں پہ بانس نے کام نہیں کرنا متعدد بار وہ آئے ہیں ان کے بانس ٹوٹ گئے ہیں میں بلوکیج بڑی ہارڈ ہوگی ہے پڑی بڑی اب یہاں پہ مشینری کا کام ہے سفائی نہیں ہوگی ٹائم پر تو پھر تو ایسا ہی ہوگا میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ پتھر کی طرح ہوگی ہے بلوکیج پتھر کی طرح ہوگی ہے جبکہ یہاں پہ بانس کیا کریں گے آپ کی یہ مربانی ہے کہ ہم آپ کے ذریعے ہم ان کو مسجد کے لیے دعائی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیوں اللہ معافر میں یہ معاملات آگئے ہیں کہ ہم اتنے پریشان ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا خیال کرنے چھوڑ دی ہے بھائی جی مسجد تو ضروری ہے لیکن مسجد کے ساتھ ساتھ ضروری ہے خواتین بچے آپ سارے ایک ایک زندگی ضروری ہے قیمتی ہے میں نے آپ کو یہ وہی بات کہہ دی ہے کہ ہمیں جو ہیں اس وقت نہ سیاسی ہم سے لیا جا رہے ہیں پورا شادرہ پورا شادرہ سوک گیا ہے ہم لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں میں ایکس ڈیو ایکسین کو کہتا ہوں کہ وہاں وہاں یہاں آئیں یہاں سے ہمیں گزر کے دکھائیں اگر وہ گزر جاتے ہیں ہم بھی گزر لیں گے ہم گزر لیں گے کوئی باہر نہیں وہ گزر کے دکھائیں انہوں نے ایسی ہون کی ہے آپ نے آکے یہاں پہ بانس چلانے آپ کو کم چلانے چلانے مشینری بھی آ جانے ہیں بانس بھی آ جانے مارا مسئلہ جو سول ہو جانے لیکن کرنا نہیں ہے پتہ نہیں کن کی کول جاتی ہے کہ جی گلی نمبر بارہ محمدی سٹریٹ کا آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے کام نہیں کرنا یہ ایسی ایسی کول جاتی ہیں کہ جی اس گلی کا آپ نے کام نہیں کرنا لہٰذا ہم اللہ عوضہ دران سے جو ہے نا یہ پیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ہماری جان چھڑوا دیں ہمارے بچے بڑے بمار ہو گئے ہمارا گزرنا محال ہو گیا ہم ختم ہو گئے ہم گھروں میں پانی بھی گندہ پینے کے لیے گندہ گندہ پانی گندہ پانی گندہ پانی آ رہا ہے مہم کیونکہ یہ پانی کھڑا ہوگا نا تو گندہ پانی آئے کا ظاہر ہی بعد ہم نے موٹریں چلانی موٹروں میں ساتھ یہ بھی کھینچنے تو اس لیے لہٰذا آپ کی میرے بانی وہ ماما جی کھڑے ہیں ان کے گھاری ترے ہیں میرے اس وہ بزرگ خاتون دکھائی ہے اور انہیں بتائی ہے کہ میں ان کی طرف آ رہی ہوں وہ بار بار اشارہ کریں گے اور پھر وہ کوشش کر کے خود ہی آرے ہم جا رہے ہیں ان کی طرف میں ان کے گھر کے اندر پانی ہیں ان کے گھر کے اندر پانی ہیں ان کا بچاروں کا وہاں پہ اپنے گھر میں چلنا پھلنا جو ہے نا وہ عذاب بنا ہوئے جیس ہے کہ اپنا اللہ، گیس والے پای میں میں پانی ہے گیس نہیں آتا وہاں پر پانی نکلتا ہے پانی پینے والے میں جو نا وہ گندہ پانی ہے پانی پہلے تو آتا ہی نہیں ہے گیس بھی جو نا وہ گندے پانی کی وجہ سے آئی نہیں رہی پانی گندہ نکل رہا ہمارا تو یہاں پہ جینا مرنا بہت برہ حال ہوا ہے یہاں پہ گزرنا تو یہاں پہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو ہم لے کر کیسے جائیں گے لہٰذا کہ پانچار 5-4 ماہ سے یہ ایس جو صاحب ہر روز یہ ہی کہتے ہیں میں ان سے بات بھی کرتا ہوں ہر روز یہ ہی کہتے ہیں آج رات کو آ جائیں گے آج رات کو آ جائیں گے آتے ہیں ضرور ہیں یہ بھی نہیں ایک آدھ آدمی پہ ہیتے تھا وہ ہلکا سا بانس پھیر کر وہ ہلکا سا نکال کے نا گٹر کا ٹکن اٹھا گئے تھا کہ ماں لیدار کو یہ پتہ چل جائے کہ آیا ہوا ہے آ کر دکھاوا دکھا دکھلا کر چلے آپ کے آنے سے پہلے شاید وہ وہاں پہ لگے ہوئے تھے وہ ایسی کرتے دو آدمی آتے ہیں تو دو آدمی ٹکن چکھو کے مارا یا گاندہ کاٹ کے چلے جاندے نہیں کی وہ تو ضرورت نہیں ہے آپ کو تو محلہ صاف چاہیے اور ذمہ داری وانسہ کیے وہ جیسے مرضی کریں میں مسئلہ کے جڑا پانی پینہ لے ساڑا اندھے ویچے مکس ہو گیا ہے جے اگ بلانی گیس اندھے ویچے پانی گیس دی چکا تو پانی آ رہا ہے اسی نہیں ہے یہ مچھر ہے اگر بھائی دخوا دے تو ان کی میر بانی ہے ہم انسان نہیں ہے میں ہم جانور ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں ان کے بچے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں ہمارے بچے بمار ہو گئے ہیں ہم اپنی زندگی اللہ معافہ ہمارے لئے زہب بان گئے ہماری چار ماہ سے ہم رمضان المبارک ہم نے اسی پانی میں گزار ہے عید الفطر ہم نے اس پانی میں گزاری ہے عیدال ہم نے اس پانی سے گزاری ہے تو لہٰذا آپ کی میر بانی ہے یہ بدماش بنے ہوئے ہیں واسا ہے کام میں اس وقت فل بدماشی کر لیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بھائی جی ریکویسٹ کام تو ہونا یہ تو ضروری ہے متعدد دفعہ کی ہے متعدد بان ریکویسٹ کی ہے میں کیوں نہیں مانی جا رہی کیوں نہیں مانی جا رہی ہم تو یہی کہہ 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 کے پیارے بھائی کہہ کہہ کے ہم تو تھک ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا لفاظ لکھے جن کی وجہ سے یہ ان کو نا ٹیش آجا شاید یہ نکال لیں بھائی کہنے سے وہ کامی نہیں کرتے میرا بیٹا ہے اس کو یرکان ہوئے چھوٹا بیٹا تین سال کا اس پانی کی وجہ سے اب کدھر جائیں ان لوگ ایک ٹیسٹ جو ہے نا سات سو روپے گا ہے حالات پہلے کی پہلے کی طرح نہیں ہے حالات ایسے کہ ایک آدمی ٹیسٹ کروانے جائے تو وہ کروا ہی نہیں سکتا وہ ماں جی میرے گھرہ ہیں وہ جو بیٹھے ہیں وہ میرے گھرہ ہیں وہ رو پڑے ہیں میں نے ان کی روتے ہوئی ویڈیو کو تھوڑی سی لی ہے میں نے ایکسیون کو سینڈ کر دی ہے مطلب کہ ہمارے پاکستان کے بزرگ کوئی نہیں آیا ہمارے پاکستان کے بزرگ رو رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا کوئی معاملہ نہیں وہ انہیں سجو صاحب کو کال ملائیں سرہ ایکسیون صاحب کون ہے آپ کے میں نے سجو صاحب سے بات کی تھی میں نے ان کو ساتھ یہ میری کرائیں نا بات کروائیں بات میری کرائیں میں نے کہا تھا یہ منصب اور ادا آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کے آپ جواب دیں آپ اپنا کام ذمہ داری سے کیوں ادار نہیں کر رہے اپنی ذمہ داری کیوں ادار اچھے طریقے سے سران کی تو بھائی جی ذمہ داری یہ ہے نا کہ انہوں نے یہ واسہ کی تو ذمہ داری ہے کہ انہوں نے گلی محلے صاف کرنے آپ سب لوگ بل دیتے ہیں باقاعدہ اس کا پیسے دیتے ہیں تو یہ جواب آپ ان سے جا کے لے نا کہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے تھے بل وہ لوگ کر دی انہیں نمبر انہوں نے بند کر دی ابھی کال ابھی کال آئی تھی ان کی آپ کے آنے سے پہلے لیکن آپ ان کو پتا چل گیا نا کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں اب انہوں نے نمبر بند کر دی اپنے میں یہ ایس ڈیو ادنان صاحب کو کول کر رہا ہوں وہ میرے کول لیتے ہی نہیں ہیں انہوں نے میرا نمبر سیوکار رکھا ہے وہ میری کول نہیں لیتے ایکسین صاحب کول اگر لے بھی لیتے ہیں تو ہمیں تھنڈا ڈھنڈا وہ پلا دیتے ہیں کہ جی بس آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں میں نے ابھی کول کس کی تھی جب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کول ہے ایس ڈیو صاحب کی ایس ڈیو صاحب آپ کیا ہو رہے ہیں نمبر بند ہے ایکسین صاحب کو بھی کار رہا ہوں وہ بھی نمبر بند ہے حتیٰ کہ ایکسین صاحب کے رات تو میری بات ہو اسے کہ آج رات کو جی کام ہو جائے گا میں کہا چار ماہ سے آج رات آج رات کون سی رات ہے آپ کی ہمارے مرنے کے بعد رات ہوگی یا بچہ گھٹر میں گھٹر میں گھٹر میں گھر کر مر جائے گا تب آپ کی رات ہوگی ناظرین یہ عوامی رائے اور یہ مشکلات واقعی بہت سنگین مسئلہ ہے کہ یہاں پر چند لمحے کھڑا ہونا مشکل ہے ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین حالات دیکھ لیجئے اور یہ لوگ ہر روز یہاں سے اسی طرح سے گزرتے ہیں وہ ایک ہماری بزرگ خاتون ہے جو کہ مسلسل ہاتھ تشارہ بھی کر رہی تھی اور بلا رہی تھی کہ ان کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے ان کو بھی مسئلہ کیا ہوگا یہاں پر امیر ایک بار گلی دکھائیے کیسے لوگ گزریں گے یہاں سے السلام اللہ آپا یہ کیا ہمارے گر میں ایسا ہو رہا ہے ایک ماں سے تو پانی نکالتے ہیں پھر آ جاتا ہے اندر دکھائیے اندر دکھائیے اندر دکھائیے بچوں میں بیمار ہو گیا بچے ہمارے ہمارے پاؤں پک گیا میں شگر کی مریض ہوں میرے پاؤں پک گیا اتنی تکلیف ہے آپا یہاں تو گھروں کے اندر کیا باہر پانی چلا گیا ہے نہ ہم باہر نکل سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں مچھر اتنا ہے کہ آپ کو سو نہیں سکتے اچھا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے اللہ ترہ پلک کرے خدا تندر اس دیدے بہت برا حال ہے ایک ماں سے تقریبا پانی نہیں ہے دھر کے اندر پانی اندر کے پانی ہے ایک ماں کے اندر نہیں کمروں میں پانی نہیں ہے باہر سین میں ہی ہے یہ بھی تو گھر ہے آپ کا باتھروم میں بھی پانی ہے دینا نماز پڑھ سکتے ہیں اتنا برا حال ہے ہمارا کہ مچھر پال گئے ہیں پانی میں گندگی ہے تو کیا کریں ہم رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے ہمارا کوئی سنتا نہیں ہے بار بار جا کے کہہ کے آئے ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا آتے ہیں اوپر سے پانی ایسے نکال کے چلے جاتے ہیں اور پانی اندر کا اندری جمع رہتا ہے باہر کا باہری جمع رہتا ہے کوئی سنتا نہیں ہماری ہم کیا کریں ہم تو تنگ آگے ہیں دل چاہتا ہے خود کچھ کر لیں اللہ رحم کرے اللہ رحم یہ تو واقعی بیماریاں ہیں بیماریاں ہیں ہاں پانی کی بیماریاں ہیں کیسے پانی زالہ ہو سکتا آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں کوئی نہیں آیا گھر دیکھنے کوئی نہیں آیا آج تک کوئی نہیں آیا باہر سے آتے ہیں باس بوس فیر کے چلے جاتے ہیں نکل جاتے ہیں کیونکہ باہر سے نکلے گا تو آپ کا گھر خود ہی صاف ہو جائے گا اور خود ہی صاف ہو جائے گا ہم کیا کریں ہمارا گھر تھوڑا سنیم بچے اپنے پڑے کاموں پہ جاتے ہیں تو کیا کریں ہم ہم نہیں مٹیت نہیں ڈال سکتے نہیں اچھا کر سکتے گریبی کے دن ہے ہاں ہم کیا کریں کچھ ہوئی پلے تو ہم اچھا کریں جن کے گھر اچھے ان کے گھروں میں نہیں پانی جاتا ہمارا گھر نکچہ ہمارے گھر میں پانی چلے جاتا ہے تو کیا کریں ہم کوئی سنتا ہے نہیں ہماری اتنی تکلیف ہے کہ سارا دن میں اندر بیٹھی روتی رہتی بچے بھی پانی میں آ جا جا کے بیمار ہو گیا مچھر ہو گیا ہے بیٹا آپ ہی کچھ کریں میرے مچھر دکھائیے نیچے پانی میں مچھر دکھائیے فوکس کر کے یہ بیماریاں ہیں یہ غلازت ہے اور کون ہے اس کا جواب دے جواسہ بل بھیج رہا ہے جب ہر مہینے واسہ کے اہلکار ایک ایک گھر میں آکے بل پھینکے جا سکتے ہیں تو پھر یہ علاقہ صاف کیوں نہیں ہو سکتے ہیں بل آتا ہے ہر ماہ بل آتا ہے ایک ماہ بھی نہیں کہ بل نہ آیا ہو بل آتا ہے لیکن کوئی سنتا نہیں ہے کوئی آتا نہیں ہے اسلام علیکم آپ کو کون سا گھر آپ کو ہمارا گھر گیا جو سامنے جو سامنے گھر ہے وہ میرے نانوں کا گھر ہے ہماری گلی میں ایسے پانی رہتا ہے جیسے بورڈ لینے وہ ساب آتی ہے ہماری گلی میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرتا روزانہ لیڈیز بھی جا کے دیکھیں سارا کچھ کر کے دیکھیں بل ہر مہین نہیں آتا ہے بل میں کوئی قصر نہیں ہوتی ساڑھے تین سو کی ویرے سے ساڑھے ساتھ سو کار دیا بل بڑھ گیا لیکن کوئی ہماری توجہ نہیں کرتا یہ دکھو چھ ماہ سے ہماری عید بھی ایسے ہی گزری ہے یعنی کہ ہماری عید بھی ایسے ہی گزری ہے کوئی ہماری گلی میں نہیں آتا کوئی ایسے نہیں ہے آپ کی میر بنی ہے پلیز میں نے کوئی سے درخواست کروا کہ ہماری گلی صاف کروائیں کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے رات کے طرح مچھر کاردہ یہ دکھو مجھے رات کا بخار بھی ہوئے مچھر کی وجہ سے بہت مچھر ہے بہت گنڈ بھی جانا ہے سکول بھی جانا ہے کام پہ بھی جانا ہے سب نے ہی جانا ہے لیکن کوئی گلی میں وہ سامنے ہماری گلی میں مہجر ہے اس میں کوئی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ہماری گلی کا کیا حال ہے تو آگے آپ دیکھ لو جو بھی ہے خواتین کے لیے تو بہت مسئلہ ہے گھر کو ساپ رکھنا بچوں کو بچانا بیماریوں سے اور پھر گرمی میں بچوں کا بہت زیادہ مسئلہ بچے اتنے زیادہ بیمار ہو چکے ہیں گلی میں آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ والے گھر میں کتنا پانی ہے سامنے گھر پانی ساتھ والے گھر پانی یہاں تک کہ پینے کا پانی خراب آ رہا ہے اور گیس کے جو پیپ ہے نا گیس کے پیپوں میں بھی پانی آ چکے ہیں بہت زیادہ مسئلہ ہے بچے بیمار ہیں بڑے بیمار ہیں یہ میری ساس ہیں یہ شوگر کی مریض ہے محفوظ شوگر پیشنٹ بیمار ہیں بیماریاں ہیں یہ تو بیماریاں ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کیا کریں سنتے ہی کوئی نہیں تین ماں ہو گئے گلیوں میں پانی کھڑا اور ہمارے گھر میں ایک ماں ہو گئے پانی کھڑا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہمیں پانی جمع گندگی بدبو تاپن ایسے ایسے ہی بالکل اور بل منت کے منتھ آ رہے ہیں یہ نہیں کہ بل میں کوئی کمی پیشی سیورج کا بل ہے پانی کا بل ہے دونوں بل تو کوئی مسئلہ کیس بھی نہیں آتا پانی بھی نہیں آتا اور یہ گلیوں کا حال دے گلیوں میں خوب پانی کھڑا ہے اس بی سیلنڈر استعمال ہو رہے ہیں اس کے پیپوں میں پانی اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے ٹھیک ہے بنجی شکر نماز ادا کرنے جا رہے ہیں نماز با جیہا ایدو چھوٹی ایدو گزری ہے نا اس طرح لے کے ہی انہیں کو تانگا بزرگوں دینے ساڑے نالا گلیاں والکے بڑی تنگیے سا نوجیدہ کوئی نا چوٹکے لو وہ وہ نہیں بڑھا بزرگوں دینے ایدو گلیے جا کے پھر اگے بھی جا ہو تا اگے بھی تنگیے اگے بھی پانی پانی سارا کٹھا ہویا اے تو میر بانیوں کو حکمران کرائے صاحب تے برحال تانگیتے ہیں جانا بیلو ننگی آنی جاندہ یہ واسہ کی ذمہ داری ہے لیکن پھر جا کے وضو کرنا پہنے دا پیر تمہیں پیش دینے جا کے کروں وضو کر کے آئی دا ہے کہ چلو اندھینے سواب ہوندہ ہے وضو کر کے نکلو لیکن اتھے جا کے پھر وضو کرنا پہنے دا انہیں کو تانگا نا اید دس نہیں ساکتے چار مینے تو یعنی کہ چار پانچ مینے ہوگئے تلاب بنے ہیں بھائی اید در انہیں ہونکار لیا کے کرائے تھے صرف تنگی دی وجہ تو در جا کے ریاشو کار لو کی چھڑنڈین مجبور ہو ہو کے یہ ساولہ لو کے انہیں کو سارے اینی ایک ٹوٹلی ملے دار جنے تانگ نا لیکن اتنا برا حال ہے پانی جمعہ لوگ تو ساڑی مسجد پری ہوں دی سی جا کے دے لانا کہ کنے کے نمازی ہونگا وہ آئی گا نہیں ہوئی نجھے پکے نمازی جاندے انہیں ادھر بھئی مسجد پری ہوں دی بار تک دنیا ہوں دی سی تے کاری صاحب کہیں دے ہنے یار چھاتے چلے جو لیکن ہن تھلے نہیں پورے ہوں دے انہیں ایک جی ہوں دینے چاندے جڑے راستہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے ہاں جی پانی ساف ہو جوے راستہ ہی راستہ میرے بانی یہ پانی ساف کر دے ہنے بھائی جی کہاں پہ گھر آپ کا بھی ادھر پانی میں ہمارا گھر بھی در ہی ہم بھی چھوڑ کے چلے گئے اس پانی کی وجہ سے ہم گھر چھوڑ کے چلے گئے میرے بانی کریں یہ مسئلہ علکہ رہے ہیں جیسے بھی ہو سکتا ہے ہم تو بڑی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ علکہ رہے ہیں آج آپ آئے ہیں تو پلیس آپ میرے بانی کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہمارا کرائیں جیسے بھی ہو سکتا ہے سب کے پاس ہم گئے ہیں کسی نے بات نہیں ماری سنی تو پھر آج آپ آئیں انشاءالہ یہ کروائیں مسئلہ جو بھی ہوگا آپ لوگ جنگسٹرز بھی گئے ہیں اکثر آتے ہیں ادھر آتے ہیں یہ مارے رہنہ بھائی ہیں وہ اچھے بھائی ہیں اکثر آتے ہیں بہتے ہیں شوٹلے پیتے ہیں اچھا ہم کرنے لگ جب ہم کی خاتر زیادہ کر دیتے ہیں کبھی ادھر سے نکال کے ایک جگہ پر ڈری لگا دیتے ہیں وہ پھر اس کے اندر چلا جاتا ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ در سے اٹھائیں پھر مسئلہ علو ہوگا وہ ادھر سے بات ہماری سنتیں نہیں ہے پھر کبھی ادھر کچھ لے آتے ہیں کبھی ہم تقریبہ دس پندرہ دفعہ ادھر اتنی عوام کٹھی ہو گئی ہے لیکن انہوں نے ہمیں کوئی رسپونس نہیں ہو یہ ہی کہہ رہے ہیں ہم ابھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں یہ مسئلہ معاملات اس دنوں پچھلے دنوں کی بات ہے مسجد کے آگے بالکل راستہ نہیں تھا ہم نے کچھ لڑکوں نے محلے داروں لگے نہ اس کے آگے ملبا ڈالا کے چلو ان کو نہیں شرم آنی ہمیں تو آنی ہے نا مسلم آنا لیکن میں وہ کوئی انہوں نے کوئی چکنیش پہلے ادھر تک تھا بیدر تک انشاء دیکھیں اب کدھر تک جائے گا وہ آتے نہیں آتے ہیں بہت لیں شوتلے پیتے ہیں ہمیں پانی پلا دو پانی پلا دو یہ کر دو یہ کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ پھر وہ آتے ہیں کام کوئی نہیں ہوتا کام کوئی کرتے نہیں میں نے بتایا ہے کہ ڈیڑھییں لگا دیتے ہیں ڈیڑھییں لگا کے بندہ اٹھا دے نہ وہ پھر گرتا نہیں وہ پھر پیپوں میں جاتا وہ پھر بند ہو جاتا ان کو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہمیں ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں بہت مہربانی آپ ان کو بولیں کہ آپ یہ دے تشریف لگائیں اور ہمارا مسئلہ آل کریں بھائی جی کوئی نہیں سننے والا محلے میں اتنی گندگی اتنا پانی بھائی جی کے مسلمانوں سنے نا انمہا لے داران دنیا آری مسجد دیں خدا خوبی خال دیں بچے سپالا لائک نکل دیں لی بڑ کے پھے واپس جل جان دیں بیک لائک نکل دیں لی بڑ دیں پھے واپس جل جان دیں مسلمان نہیں ہے تنہا ما لائکہ سکوڑ نا اسی ہیں جے پکھیاں جے بیٹھے ہیں انہوں خدا خوبھی ہوئے ترس خان آکے مسجد دیں دیکھ لیں مسلمان نہیں آیا جڑے تنہا ما لیندے ہیں اسی لوگ مسجد جا رہے ہیں کیسے جائیں گے یہی سے پہلے کہ یہی آل ہے یہ نکرے اوپر کار کے چلے جاتے ہیں مسجد میں وضو کرتے ہیں وضو کر کے نمات کر پیسے جاتے پہ گار جا کے پاند ہوتے ہیں یہ یہاں کا بہت برا آل ہے کوئی سننے والا نہیں ہے یہ کافی مہینوں سے ایسے ہی ہے چھوٹے بچے جوا سپارہ پڑھنے جاتے ہیں یہ بھی ایسے کپڑے خراب کر کے آ جاتے ہیں کبھی سپارہ گرا کے آ جاتے ہیں اس طرح گزارہ ہو رہا ہے ہمارا جاتے ہیں کوئی سننے والا ہے سر بل واسا کے آپ لے کے آئے ہیں کہ بل آرہے ہیں کام نہیں ہو جی آپی جی بل تو ہر ماہ آرہے ہیں لیکن کام بالکل نہیں ہو رہا ہماری ادھر جامعہ مسجد اکسہ ہے اس کا بل بھی میرے پاس موجود ہے بل پرا پر آرہا لیکن کام نہیں ہو رہا یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کچھ سیاسی انتقام کا نشانہ ہماری گلی کو بنایا جا رہا ہے کائنڈی آپ کے توصل کے ساتھ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری گلی کا جو ہے نا یہ سیوریج کا معاملہ جو ہے نا حال کرایا جائے جو بچے ہیں جو بزرگ ہیں ان کو چلنے میں اپنے گار جانے میں دشواری نہ ہو یہ آپ کے توصل سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو کام ہے ہمارا جلد ازا جلد ہو جائے آپ کیا کہنا چاہتے ہو آپ دور سے آئے ہو ہماروں کے گھر میں بھی پانی بہت جمع ہو جاتا ہے نماز پڑھنے والے بھی تنگ ہوتے ہیں سارے دھر محلے کا ہو گیا لیکن ہمارے محلے کو یادتا ہی نہیں تو اس لئے سب تنگ ہوتے ہیں گزرنے میں کوئی سپارہ پڑھنے بھی جا رہا ہے تو پاؤں میں چھٹے پڑھ جاتے ہیں گندے پانی کی اور سب بھومار سب لوگ بیماریوں سے پڑھ گئے ہیں اور پانی بھی بہت جمع ہو رہا ہے یہاں پر آج بھی سپارہ پڑھنے کیسے جاتے ہیں گزرتے کیسے ہو سارے محلے تو پانی سے بھرا ہوئے آج بھی سپارہ پڑھنے جا رہے تھے لیکن چھٹے پڑھ جاتے ہیں ہم انٹے رکھ کے ہی جاتے ہیں گزرتے ہیں بہت بچی کتنی پریشان ہوگی مچھر کٹتے ہیں مچھر بھی کٹتے ہیں ہم جب رات کو بھی پریشان نہیں ہوتی ہے ساتھ میں پانی بہت ہے سب انٹے رکھ کے ہی گزرتے ہیں ویسے تو گزرائی نہیں جاتا بہت ہی جب جس دن بارش ہوتی ہے تو ٹانگو تک پانی ہو جاتا ہے بارش ہوتی ہے تو مزید ٹانگو تک پانی ہو جاتا ہے تو جب موسم بھی ٹھنڈا ہوتا لیکن پھر بھی کوئی صاف ہی نہیں کرتا ہر گلی سے ہو گیا صاف لیکن ہماری گلی پہ کوئی آتا ہی نہیں ہے ہماری گلی پہ آتے ہیں تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں کل بھی آئے آئے تھے لوگ کام کرنے کے لیے کام نہیں کیا لیکن پانی کبھی کبھی سک جاتا ہے سک جاتا ہے لیکن تھوڑا سا ہی رہا جاتا ہے لیکن پھر بھی نہ پھر ہو جاتا ہے کم ہو گیا تھا پانی لیکن پھر اوپڑا آ گیا ساتھ میں کیا کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے کتنے لوگ جاتے ہیں ان کے کپڑے بھی ایسے پلیت ہو جاتے ہیں گندے پانی سے سب کی گلی میں پانی ہے لیکن سب کا کیا ہے کل آئے تھے لیکن کچھ انہوں نے کیا سب کے گلی محلے صاف ہو گئے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کتنا گند کتنے مسائل یہاں پر ہیں کیا حل سر آپ کے ہاں جی میرا نام اقبال اقبال بھائی کیسے ہیں ہاں شکر ہے جی کرمہ چھیک ہے یہ لاکھے کیا صورتحال بنی ہے یہ ایسی ہے جیسے یہ تیم بچوں کا حال ہوتا ہے نا ان کا کبالی بارس نہیں ہوتا یہ تو اتنی گنجان عباد عبادی ہے یہاں تو سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے ووٹ سب سے دفتر گئے ہیں ایکشنو صاحب کے دفتر گئے ہیں بقیدہ تیس چالیس لوگ گئے ہیں لیکن انہوں نے ادھر لاکر انجنے کے رکھ دیا تھا تو یہ اب ہم اس کو لگا کے اس کا سارا نکال دیں گے ایک ٹیم آئے گی وہ رات کو ساری ہو جو ہیں یہ صاف کرے گی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا چار دن لوگوں کو دھوکہ دے گے وہ پھر اٹھا کے لے گیا کام نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا میں امڈی واسا سے ایکسین اور اس ڈیو متعلقہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارا جو یہ بڑا چار چھے میں نہیں ہو گئے تکلیف بہتے ہیں سب سے بڑی بات ہے یہاں پر مسجد ایکسا ہے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے کیونکہ وہ سارا گاند ہے کیا کریں مجبوری ہے لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حال پر نظر سانی کی جائے اور ہمارا مسئلہ حال کیا جائے اگر یہ نہیں ایسا ہوتا تو نئے پائپ ڈلوا کر پائپ لینڈ ڈالی جائے جیسے بھی ہو سپائی کریں پائپ لینڈ ڈالوائیں آپ کو تو گلیاں ساف چاہیے ایسا یہ تو یہ ان کی مہربانی ہو گئی شکریہ جی بھائی صاحب اسلام علیکم یہ یہ میں جن سے ایٹریو صاحب ہیں ان کے ان سے بہت ادھر بھی گیا ہوں انہوں نے کہا جی ایمال جی میں خود بھی گئے ہوں انہوں نے کہا ایمینے کو لے کیا ایس ڈیو صاحب نے کیا کہا ایمینے نلیو میں کونے ساتھ کو بوٹ رہے ہیں اسی انہوں نے اپنے اتھی بوٹ دے گئے ہیں اگر ساتھ کے اندھر یادن آگی ہے ہر جی اسی تاڑے نہ لانتے اسی تاڑے انجی کرانگی پھلانا کرانگی ہے ہر خونہ نکے نکے بچے جرینے پانی دیو چون مادی اسی جانے ہاتے جی رینے ہوئی نیا کے دن آگی ہے رونیاں ویچو رونیاں ہر خونہ نکے بچے جانے ہاتے ہیں ہر خونہ نکے بچے جس کی ہوئی جانے ہاتے ہیں جی اسا پہ دا ہاتے ہاتے ہیں ہر خونہ نکے جی اسی کئی کسی پہ بکے ہیں موسیقا 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 جو ادھر ریسکیو کے پاس ہے نا دفتر ادھر ہم لوگ تقریباً پندرہ سے بیس آدمی گئے تھے لیکن ہمارا مسئلہ کوئی بھی حال نہیں ہوا وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں آپ جائیں پندرہ بیس منٹ کے بعد ہماری ٹیم ادھر آئے گی ورکنگ کرے گی چیکنگ کرے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا ہمیں متمن کر کے گھر بیج دیتے ہیں لیکن ہمارا کام کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے اور ادھر نہ کوئی الڈی اے واسا کا آدمی آتا ہے اور نہ کارپریشن والا ادھر کوئی صفائی کرنے آتا ہے صرف مین مین پر صفائی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہمارے ادھر مسئلہ حال ہے ہمارا مسئلہ حل کر رہے ہیں ہم آپ سے اور کوئی امیر نہیں لگتے ہیں بھائی جی بہت برا حال ہے اس محلے کا بھائی بھائی بھوڑا ہمارا ہمارا ہے پینے کا پانی وہ بھی صحاب نہیں ہے ہمارے گیا وہ بھی پانی گیس نہیں آرہی بلحار مام ہمارا نمار دیں جاتے ہیں وہ بھی د کوئی دن دیالیں میک گزر کے جاتے ہیں نا پانی پینے کے ہیں نانکمار آ پانے پانی نہ چا رہا fantا ہے نا شو ہے نا سپائی کی کوئی جاتا ہے ہمارے بندے تر کل گا جا کہ کی کام پر جائے ان کے میرے جائے کی ان کو تمہارا جا رواج کون سے سسی توریا یدا ہے اور ان کے پراد Examples دل کا ہے کین کے پاس جائے ہمیں یہ بتائیں یہ سیاسی مقام را ہمارا انتقام کر رہے ہیں سیاسی پتہ نہیں ہمارا ہمارے ساری رہے ہیں کونسی غلطی ہمیں ہم سے ہوئی ہیں پاکستانی ہے بھائی آپ کا ہر چیز پر بھائی ہوا ہے بھائی صرف بڑے ہوئے ہیں بھائی چلے ہیں پاہنا ہوا کوئی کوشنیز نہیں ہے جی چچا کیا کہہ رہے ہیں یہ پانچ ماں ہو گئے ہیں یہ گھٹر بند ہے ہم کوئی تیس تیس چلیس چلیس آدمی گئے ہیں ان کے پاس لیکن کوئی نہیں آ رہا ادھر آتے ہیں سر ایک ڈکن یا دو اٹھاتے ہیں بانس مارا چلے گئے تیل بھی ادھر ملا تھا پم بھی لائے تھے لیکن نہیں کر کے گئے ہیں یہ کام یہ اتنے کہ کوئی مسجد نہیں جا سکتا بہو بیٹی ہیں جو انسی ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں بچے اس میں گر جاتے ہیں کیا کریں ان کو تو ہم کہہ کہہ کے تنگ آ گئے ہیں پانچ ماں ہو گئے آپ ذرا وزٹ کریں ادھر سے جائیں صرف خالی جا کے دیکھیں آپ لوگ تو ادھر گزرنا محال ہے واقعی جی یہاں سے تو گزرنا محال ہے اور یہاں پر لوگ بیچارے کس طرح سے زندگی گزارے ہیں یہ آپ کے سامنے گریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں واپس آفیس میں چلتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے اگر آپ کو کوش آمدید کے لیتے ہیں ناظرین میں اس وقت ہوں جی آہ و آسا آفیس پہ شادرا سبڈوئین ہے یہ اور ایس ڈیو صاحب یہاں پہ بیٹھتے دفاتر کو تالے اور کوئی بھی یہاں پہ موجود ہے بریک سے پہلے جب ہم علاقے میں موجود تھے تو وہاں پر بھی ایس ڈیو صاحب کی لوگوں کو کال آ رہی تھی بار بار تو میں تب بھی کال کرنے کی کوشش کری تھی مسلسل کے ایس ڈیو صاحب ایکسین صاحب کوئی بھی مل جائے کال پہ تاکہ بات ہو جائے کہ ان کے مسائل کب حل ہوں گے اور اب پھر سے کوشش کر لیتے ہیں کال ملاتے ہیں اور ان بھائیوں سے ہی میں نے نمبر لیے ایس ڈیو صاحب کا بھی ایکسین صاحب کا بھی اور سب انجنئر صاحب کا بھی تو ڈائل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کال اٹھاتا ہے اور کون جو ہے وہ کال نہیں اٹینڈ کرتا یہ میں نے ابھی ایکسین صاحب کو کال ڈائل کی ہے کال اٹینڈ کر لیں گے تو ان کی مہربانی ہو جائے گی لوگوں کی شکایت ان تک پہنچا دیتے ہیں مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہے یہ ہو گیا جی ایکسین صاحب کا نمبر اور اس کے بعد ہم ڈیو صاحب کو بھی ڈائل کر کے دیکھ لیتے ہیں بیل ہو رہی ہے کال اٹینڈ ہوتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں مسلسل لوگیں شکایت کر رہے تھے کہ یہ کال اٹینڈ ہی نہیں کرتے کال اٹینڈ ہی نہیں کرتے تو پھر اس نمبر کا کیا فائدہ ہے جو لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ اس پہ وہ شکایت سن لیں گے یا پھر ہمارا کام کار رہے ہیں مجید پارچ روڑ بھی وہاں پہ کام کار رہے ہیں تو یہ جی میں نکل رہا ہوں اچھا ایریا میں نکلے میں ہے لیکن سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر کسی نے کوئی شکایت کرنی ہو آفیس میں آ کے کھڑی بھی ہوں سارے دپاتر کو تالے لگے میں ہیں کون سنے گا پھر میں تو یہ پوچھ رہی ہوں میں شکایت کرنے آئی ہوں یہاں پہ میں بتا رہا ہوں جمعہ پڑھنے کیا ہوگا ابھی آجا تھا لگتا میں اس رکال کرتا ہوں شاید جمعہ پڑھنے کیا ہوگا ہے یہ ساتھ ہی مجھد ہے کالج کے ساتھ ہوں جمعہ پڑھنے کیا ہوگا لیکن بھائی جمعہ کا ٹائم تو ختم ہوگیا ٹائمنگ کیا ہے ویسے جمعہ کے دن کتنے بجے سے دو بجے ہوتا ہے اچھا تو کب کک آ جائیں گے آج اگر 10.15 منٹ اور جمعہ کے بعد 10.15 منٹ اچھا سر آپ کا نام امران صاحب سب انجینئر صاحب ہیں آپ اچھا سر ایس ڈیو صاحب ایکسین صاحب ایس ڈیو صاحب ایس ڈیو صاحب ایس ڈیو صاحب ایس ڈیو صاحب ادنان صاحب اچھا تو ادنان صاحب بھی نہیں بیٹھے ہوئے آئے آج آفیس کی دنے ان سے مل سکتے ہیں ایس ڈیو صاحب ایس ڈیو صاحب اچھا سر سارے افسر اچھا سارے افسر میٹنگ پہ جان ایس ڈیو صاحب نعم vous لوگ بہت تانگے لوگوں کے ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ ڈسلڈنگ وغیرہ کروا رہے ہیں وہ میں دیکھ آئی ہوں سر کتنا کام ہو رہے ہیں میں تو خود دیکھ کے آئی ہوں پورا پرگرام کر کے آئی ہوں ایک گھنٹے کا ہم تو آپ اپنی طرف سے مکمل لیو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ڈسلڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے ڈسلڈنگ وغیرہ رات کو بھی پراشا کلونی بارہ میں پندے بھیجے ڈسلڈنگ وغیرہ کروا رہے ہیں ڈسلڈنگ وغیرہ کروا رہے ہیں بھائی سب لوگوں کے گزرنے کی بھی جگہ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں میں وہیں سے آ رہی ہوں پرگرام کر کے ڈسلڈنگ وغیرہ مجھے بتایا تھا کہ آپ پرگرام کریں اس کا مطلب آپ ڈسلڈو صاحب نے پھر ہی کال کی تھی ہم رکے ہوئے تھے تو ڈسلڈو صاحب کی کال آ رہی تھی لیکن انہوں نے ہم سے بات نہیں کی پھر اس کے بعد سے ان کا نمبر بند ہے اس کا مطلب آپ کو خبر مل گئی تھی کہ وہاں پر پروگرام ہو گیا ہے وہ سٹاف لگا ہوئے ہیں وہاں پر سٹاف نے پتایا تھا سیلڈ سٹاف جو ہے وہ کام کر رہے تھے وہاں پر کیا مسئلہ کیا ہے وہاں پر سر کام کیوں نہیں ہو رہا چار مہینے ہوگے ہیں لوگ بچارے آ کے آپ کے دفاتر کے چکر لگا 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 کے تنگ آ گئے ہیں میں ہماری ڈسلڈنگ کا مسئلہ تھا ڈسلڈنگ وغیرہ کھا رہے ہیں پہلے تیس کی لائنہ ہم نے کھی ہے آپ چوبیس کی لائنہ کھا رہے ہیں سر وہ جو پورا علاقہ پانی سے بھرا ہوا ہے ان کا کیا قصور ہے بچے بیمار ہو جائیں گے آپ ذمہ دار ہیں کون ذمہ دار ہیں وہ اسپطالوں میں پہنچ رہے ہیں لوگ کوئی خدا رہا خاصتہ مرور گیا آپ کی ذمہ داری ہے کس کی ہے میں ہم تو کام کر رہے ہیں ہم ڈسلڈنگ وغیرہ کروا رہے ہیں لے پر بھی پیچی ہوئی ہے جو بلاکج وغیرہ ہوگی بلاکج وغیرہ ریموو کر رہے ہیں گھر پورے محلے میں گزرنے کی جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اتنی گندگی اتنا غلازت اتنا گندہ کالا پانی ہے کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ میں کتنے مہینے سے یہی پہ کھڑا ہوں مجھے کوئی نکالنے نہیں آیا وہ تھوڑا بہت پانی کی تو میں بات ہی نہیں کری لوگوں کے محلے پانی سے بھرے میں لوگوں کے گھر خواتین رو رہی ہیں آنسو آنسو رو رہی ہیں وہاں پہ آپ نے سر وزٹ کیا ہے جی جی ایک دو دن تاک یہ کلیر ہو جائے گا اس کا مطلب ایک دو دن کے بعد مجھے دوبارہ پروگرام نہیں کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا اچھا چلیں سر رات کو آٹھ سے نو بجے پروگرام آئے گا لاہور نیوس پہ ٹاک سٹوری کے نام سے اگر آپ نے علاقہ وزٹ نہیں کیا تو پروگرام دیکھئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ وہاں پہ کتنے پریشان ہیں کیا حالات ہیں وہاں پہ میرے پروگرام کے توسط سے ہی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سر اللہ حافظ سب انجینئر صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے اور انہوں نے تو کہہ دی ہے کہ جی وہاں پر جو کام کر رہا تھا عملہ جیسی ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو ان کو کال آ گئی تھی کہ یہاں پہ کوئی میڈیا کی ٹیم آ گئی ہے پروگرام کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے لوگوں کے مسائل بھی اب لگتا ہے کہ میری کال کے بعد آگے بھی کسی شخص کو فون چلا گیا ہے اور یہاں پہ ایک بھائی صاحب آئے ہیں جنہوں نے ایک آفیس کھولا ہے آکے مہاں ایدھر آپ میں کمپیوٹر اپریٹر ہی کمپیوٹر اپریٹر ہیں کیا زمداری کیا آپ کی یہاں پہ میرا کام ہے ڈیٹا ایٹ کرنا کمپیوٹر میں لوگوں کے مسائل شکایت وہ آپ کے پاس آتی ہیں یا نہیں وہ ادھر کلڑک کے پاس آتی ہیں کلڑک بھائی کدھر ہیں وہ جمعہ وغیرہ پہنچے ہیں سبو ٹائم والے چلے گئے لوگ وہ بھی تھوڑ دے پہلے گئے ہیں دو شیفٹ ہوتی ہے نا ماننگ اور ایونی جی جی سبو کتے بجے آتے ہیں سبو وہ آتے ہیں آٹھ بجے آتے ہیں آٹھ بجے آگے ہیں دو بجے کیسے چلے گئے آٹھ سے چار ڈیوٹی ہونی چاہیے آج فرائیڈی ڈیوٹی شروع ہونی چاہیے نا اگلی شفٹ کی تو دو بجے شروع ہونی چاہیے نا اگلی شفٹ کی تو دو بجے شروع ہونی چاہیے جی جی ایسا ہی ہے جب تک اگلی شفٹ نہیں آئے گی وہ پچھلے لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ نہیں سکتے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ایسے ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے كمازان ہوتا missed Online ڈیوٹی شروع ہونی نا اگلی شروع ہونی واہ گی ایسا ہوتا میں ایک بجے جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں پہ پڑھیں اور دو بجے ڈیوٹی پہ آئیں تو دھائی بج رہے ہیں نا بھائی اب تو جمعے کی نماز کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تو آ جانا چاہیے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں اس دفتر میں اس دفتر میں صبح بیٹھتے ہیں چھے سے ساتھ اور شام ٹائم دو اپنا کلرک اور ایک سپروائز ہے صبح کی ڈیوٹی جو کہ دو بجے قطب ہونی تھی چھے سے ساتھ لوگ یہاں پر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بھی شخص نہیں ہے یہ بھائی ابھی آئے ہیں باہر سے جمعے کی نماز ادا کر کے یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں عمر دکھا دیجئے ساری کرسیاں خالی ہیں صبح کی شفٹ کر کے لوگ جا چکے ہیں دوسری شفٹ کے لوگ ابھی تک آئے نہیں ہیں وہ کہاں پر ہیں ان بھائی کو نہیں بتا آپ بھائی ماننگ شفٹ ہے آپ کی نہیں میری ایونی آپ بھی دو بجے والی سلوٹ میں ابھی آئیں جی ایسا ہی ہے جمعہ چھیک ہے جی تو جو پہلے والے تھے وہ چلے گئے تالے لگا کے ہاں جی وہ دو بجے چلے گئے تھے یہ حال آتے ہیں کہ کیونکہ میں بھی جواب کرتی ہوں اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی جواب کی کہ جب تک آپ جو ہے وہ اگلے لوگ نہیں آجاتے آپ اپنی سیٹس نہیں چھوڑ سکتے اور جو آرلے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ٹائم کی پابندی کی ذمہ داری سکھائی جاتی ہے لیکن یہ ہے جی شادرہ سب ڈویین واسا کا آفیس جہاں پر جب ہم آئے تو تمام دفاتر کو تالے لگے ہوئے تھے ایک بھی افسر ایک بھی ملازم ایک بھی کلرک ایک بھی چوکی دار تک یہاں پہ دفتر میں موجود نہیں تھا سب انجینئرز آپ کو کال کی گفتگو آپ نے سن لی ہے اس کے بعد یہ بھائی آئے ہیں ان کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے ڈھائی بچ لوگ آئیں گے شہری آئیں گے کون کمپلینٹ سنیں گا کون جو ہے وہ ان کے معاملات کو حل کرے گا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اور ساتھ والے جو دفاتر ہیں لیجے یہ تو تالہ لگاوا تھا اس کمرے میں لیکن لائٹیں چل رہی ہیں پنکھیں چل رہے ہیں اندر کوئی نہیں بھائیوں نے جی دروازہ کھولا ہے اور بھائی جی آپ نے کھولا یہ آفیس آپ نے کھولا یہ لوک لگا جی آپ کے پاس سب کی چابیاں ہیں جی میں ایونینگ میں ہوتا ہوں سب کی کمروں کی چابیاں آپ جی اندر تو کوئی بھی نہیں آپ نے پنکھیں لائٹیں سب بجلی تو پہلے نہیں ہے وہ ابھی آ رہے ہوں اس لئے لگا ہے اس جو سب آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پکی بار جی کریں ذرا کال ملائیں پوچھیں ذرا بات کر کے ہی جاتے ہیں آ رہے ہیں آنے پنکھیں آئیں گے تو چلالے جی اگر پنکھیں شنگ کے سب چلا دی آپ نے اس لی پہلے ہی نہیں ہے ہمارے پاس آپ خالی کمروں میں پنکھیں چلائی جا رہے ہیں بات ہوئی سر آپ کی ایس جو ساب سے پہلے بات ہوئی تھی پوچھیں ذرا کی آ رہے ہیں کہ نہیں سردان صاحب جی جی میری بھی بات کر آ دیں سر ان سے بتائیں کہ میں آئی میں ہوں اللہ اسلام علیکم میری کول اٹینڈ نہیں کی سر یہ کوئی لوڈ نیو سے آئے ہیں وہ آپ سے بات کرنے جاتے ہیں بتائیں ان کو کے سامنے بھی بات نہیں کریں گے بند ہو گئی کول کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپلین بغیرہ تو وہ آپ نوٹ کر لیں تو ٹھیک ہے وہ بات نہیں کریں گے وہ در آب بیزیاں میٹنگ مہتے ہیں جی رفاکت بھائی ہم ہم سر صاحب نے تو کول نہیں لی جی یہ کسی اور کی کول آئی ہے جس نے میرے بارے میں پوچھا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ادھر ہی ہیں کرا دیں بھائی سب بات بات کر لیتے ہیں کروا دیں رفاکت بھائی کوئی بتا رہے ہیں اب رفاکت بھائی کون ہے یہ پتہ نہیں ہے ایس ڈیو صاحب تھے بیزی ہیں انہوں نے فان پہ بات بھی نہیں کی انہوں نے جی فان بند کر دیا ہے کہ کمپلینٹ لے لیں اور سارے خالی ہیں دفتر کوئی موجود نہیں ہے صرف ایک کمپیوٹر آپریٹر بھائی ہیں کیسے ہوگا کام سرکاری اداروں کا یہ حال ہے یہ حالات ہیں دو بجے ڈیوٹری کا ٹائم ہے یہاں پہ کوئی نہیں پہنچا ابھی تک میرا کام تھا اس پروگرام کی توسط سے نہ صرف لوگوں کے مسائل اجاگر کرنا بلکہ وہ مسائل متلکہ اپسران تک متلکہ اداروں تک بھی پہنچانا اور کوشش کرنا کہ وہ مسائل حل ہو جائیں کیونکہ وہ مسائل اتنے بنیادی مسائل ہیں کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم لوگ اتنی بری زندگی بچارے لوگ لاہور شہر میں رہتے ہوئے گزار رہے ہیں کہ واسطہ کی کارکردگی پر پھر کوششن مارک لگتا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ آج کے پروگرام کے بعد اس علاقے میں مجھے دوبارہ پروگرام نہیں کرنا پڑے گا اور اس علاقے کا مسئلہ حل ہو جائے گا مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ کی بانے